بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر بڑی توجہ چاہتا ہے اور میں گزارش کروں گا لسنر سے کہ وہ قائنلی اس کو توجہ سے سنیں انسان اور زمین کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا جب تک بطلی موس اور اس کے جو پیشراو تھے کہ زمین جو ہے وہ مرکز ہے جیو سینٹرک اسے کہتے تھے یہ تصور باقی رہا تو یہ دونوں بڑے جو ہیں یعنی انسان اور زمین عالی مقام پر فائز تھے لیکن جب سے اس تصور کی جگہ سورج مرکز ہے ہیلو سینٹرک ہوا تصور سامنے آیا تو اس وقت سے زمین اور انسان دونوں اپنے عالی مقام سے گر چکے ہیں اب یہ بے وقت ہی کہ دن کار رہے ہیں سٹیفن اور برٹن رسل بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بات خود ان کی تحریب کو اتاقی بھی درست نہیں لگتی انسان کی طرح اللہ نے زمین میں بھی کچھ ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے جہاں ہوں گے انسان کی باقی جاندار مخلوق سے اور زمین کی باقی کائنات سے امتیازی خصوصیت برقرار رہے گی سوائے ان سیاروں کی جہاں زندگی ممکن یا موجود ہو یا یا حارون جو ٹرکش سکولر ہے کہ ایک مضمون ہے جو زمین سے متعلق ہے انہوں نے جو تخلیق کے سانسی ثبوت دی ہیں مگر خود یہ ان کے موقف کے خلاف ہے ان معلومات کی روشنی میں یہ حقیقت بلکل آیاں ہو جاتی ہے کہ ہماری زمین جو ہے ارتقائی مناظر سے گزر کر موجود شکل میں آئی ہے ان کا یہ کہنا بلکل بجاہ ہے کہ زندگی صرف اور صرف اس وقت وجود میں آ سکتی ہے جب موضوع تنیح حالات اور اناثر جو ہیں بیق وقت اغلب ملوں یہی بات تو ارتقاء کے جو قائل لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ثبوت کے طور پر پریش کرتے ہیں کہ تدریجی ارتقاء پروگریسو ایولوشن کے ذریعے ہی وہ موضوع تنیح حالات اور یہ اناثر ظہور پوزیر ہوئے ورنہ ابتدان تو یہ زمین انتہائی گرم تھی جہاں کی میائی عمل ممکنی نہ تھا کروڑوں سال کے بعد جب زمین کا ترجہ حرائت مناسب تک ڈاؤن ہو گیا گر گیا تو زمین کی بیرونی سطح پر چار قسم کے نسبتاً ہلکے ایٹمز ہیڈروجن آکسیجن کاربن اور نیٹروجن کے بامیٹ اکراؤ سے مرکبات وجود میں آنے شروع ہو گئے انہی بیجان اناثر سے نامیاتی سالمات یا مرکبات وجود میں آئے حرون یایہ نے کاربن کے بارے میں لکھا ہے کہ کاربن پر ایڈک ٹیبل میں چھٹا انصر ہے یہی زمین پر زدگی کی جو ہے اساس ہے کیونکہ تمام سال میں جو ہیں مثلاً نیوکلیک ایسٹس آمینیو ایسٹس اور پروٹینز روغنیات اور شکریات وغیرہ کاربن کے مختلف اناثر کے ساتھ مل کر مختلف انداز میں تشکیل پاتے ہیں کاربن نیٹروجن ہیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر لاکھ ہمارا قوت بناتا ہے یہ پورا عملی جو ہے نا ایولوشنل کا عمل ہے جس میں کروڑ ہا سال کارسل لگتا ہے اور یہ سارا عمل جادو کی چھڑی سے نہیں بلکہ خالق کی کائنات کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق اپنے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے زمین کی تخلیق میں سائنسی ثبوت کی بات صرف یا یا نہیں کی بلکہ یہ تو ایسی حقیقت ہے جس کے اعتقا کے کائلین زیادہ ہو جاگر کرتے ہیں کیونکہ اعتقا کی ابتداء تو بارال آیات و کائنات کے انہی مادی اور انصری ربط و نظام سے ہوتی ہے دیگر سائنسدانوں کے لاو سٹیفن نے بھی زمین کی مل پر ات خصوصیت پر اپنی کتاب گریٹ ڈیزائن میں ایک پورا باپ شامل کیا ہے وہ زمینی خصوصیت سے اتنے متاثر ہیں کہ انہیں موجزہ سمجھتے ہیں بلکہ اسے ایک دی اپیرنٹ میرے کل کا عنوان دیا ہے اس باپ میں اس نے زمین کی منفرد اور ذاتی خصوصیت کا تفصیل سے ذکر کیا ہے پہلی اور بہت ہی اہم خصوصیت زمین کا سورج سے مناسب فاصلہ یہ ذہن میں رکھیجی اگر یہ فاصلہ دو منٹ سے کم یا زیادہ ہو تو پھر دو سورتوں میں زندگی کی موجودگی امپاسیبل ہو جاتی ہے پھر اس کا مدار اگر سرکولر کی بجائے لانگی چوٹنا لمبائی میں زیادہ ہو تو بھی زندگی جو ہے امپاسیبل ہوتی کیونکہ سرکولر آرپٹس آر فرینڈی ٹو لائف اس کے علاوہ سورج کی کمیت کے بارے میں زمین کا جو کتبین پر جھکاؤ اس کی گردشی رفتار اس کی زمینی کمیت زمینی کشش سکل اس کا اندرونی ڈیزائن اور اس کورہ کیمیائی زمین کی اپنی جسامت چاند سے اس کا موضوع فاصلہ زمین کیمیائی چکر اس کے پانی کو مایہ حالت میں پر قرار رکھنے کے لیے موضوع درجہ رہت اس کی فضا میں اوزان کی مناسب سطح اور اس کا موضوع مکنتی سے میدان یہ ساری باتیں زندگی کے لیے اشد ضروری ہیں اس کے لئے سٹیفن کے مطابق اگر کمزور نیوکلر فورس کائنات کے آخاز کے وقت کم ہوتی تو موجود و قوت سے تو کائنات میں تمام ہیڈرو جو ہے ہیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو جاتے جس کے نتیجے میں ستاروں کا وجود ہی نہ ہوتا اگر پروٹانس زیرو سے دو فیصد بھی بھاری ہوتے تو جو ہے نیوٹرانس میں ڈھیر ہو جاتے جس سے ایٹمز جو ہے نا انسٹیبل ہو جاتے اور اگر کوا کی مجبوری کمیت دس فیصد بھی تبدیل ہو جائے تو جو سٹیبل ایٹمز نوکلیائی ہیں جن سے ہم بنے ہیں بہت ہی کم اقدار میں موجود ہوتے یا یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ایسی لا تعداد تفصیلات بار بار ایک ہی سادہ اور مفاضح حقیقت کی تصدیق کر رہی ہیں کہ اللہ نے تمام اشاہ کو بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے وہ آسن الخالقین ہے ناکدین ارتقاء کا اصل جو اتحاظ ہے وہ ارتقاء کی ملہدانہ اور یہ میٹریلسٹک نظریہ پر ہے جس کے مطابق کائنات کسی خالق کے بغیر اتفاقاً جو ہے وجود میں آگئی اب یوں ہی کسی مقصد و منزل کے بغیر جو ہے سرگر میں عمل ہے ناکدین جو ہے کہتے ہیں کہ یہ کھلی حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر شہمیں تخلیق کا جو عمل دکھائی دیتا ہے اس کائنات کے خود بخود میں آن جانے سے ممکن نہ تھا اگر اس عمل تخلیق کا گہرائی میں جائزہ نے تو تخلیق کے ساتھ اتھکا بھی یوں اتفاقاً یا خود بخود نہیں ہو رہا بلکہ یہ عمل بھی ایک خاص پروگرام اور کامنین کے تحت جاری جس کا مقصد اور ایک پرپس ہے اور ایک ڈسٹینیشن ہے اگر کچھ لوگ کائنات تخلیق کے ارتقاء کو بے مقصد اور بغیر کسی خالق ہی سمجھتے ہیں تو ان کے موقع کو درست سمجھ کے کائنات کی تخلیق کے ارتقاء سے انکار کرتے ہیں بھی درست نہیں ہیں یا انہا کریم کا یہ کہنا ہے کہ جب جاندار خلیہ کی ساخت اور اس کی کارگزاری کے بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے آئے تو یہ بات کو لکر سامنے آگئی کہ جاندار خلیہ ایک سادہ طریقے سے تشکین ہونے والی شہر نہیں لیکن آپ اسے ارتقائی عمل کی تدید میں کیسے توش کر سکتے ہیں اتفاق اور الگ اتفاق اور الگ تصورات ہیں اور خود ارتقائی عمل دوسری حقیقت انہیں ایک دوسر سے جو ہے گرڈمنٹ نہیں کر سکتی جبکہ جاندار خلیہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے بھی غیر نامی اتقا جاری تھا اس کے بعد غیر نامی آرگینک اتقا جاری ہے ڈاکٹر رفیودین اپنی کتاب غیر نامی اتقا کی تشریحوں کرتے ہیں The world didn't come into existence suddenly as a finished product but it was created to acquire its present shape gradually by evolution creation took the form of evolution اتقای سلسلہ اس وقت تک جاری راہ حالانکہ پہلا جاندار خلیہ منظر آم پر آگیا جو ایک بڑا اہم واقعہ ہے یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سارے سانجدانوں کا تخلیق ہے اتقا کے بارے مناظریہ جو ہے وہ materialistic نہیں ہے بلکہ وہ اسے اللہ کی صفت خالقیت سے منسلک کرتے ہیں ان میں کوپر نیکس ہے کیبلر ہے گلیلیو ہے نیوٹن آئنسٹائن نیل بور میکس پلانک سر آرثر ایڈلسن سر جیمز جینز ہیں پارڈیویلس وغیرہ اور دردنوں بڑے بڑے سانجدان ہیں نیوٹن کے بارے میں سٹیفن کا کہنا یہ ہے نیوٹن believed that our solar system didn't arise out of chaos by merely the laws of nature instead the order of the universe was created by God at first by him to this day in the same state and condition سٹیفن نے بعض سانجدانوں کے خیرات کو دیانانداری سے نکل کر دیا مگر وہ خود کسی ہستی کو خالق کی کعنات نہیں سمجھتی کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ نیوکل فیزکس اور دیگر کعناتی قوانین کے مطلب کم معلومات میں یہ سکتی اس لیے انہوں نے ایسا کہ دیا تھا یا یا کا کہنا ہے کہ خلیہ کا اتفاق اتفاقی امکان نہ ممکن ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کہ یہ کہنا کسی بھی پہلے سے بجا نہیں کہ نظریہ ارتقاء دعویٰ کرتا ہے کہ خلیہ جس انسان اپنی تمام تر ذہانت علم اور حاصل کردہ ٹیکنالوجی کے بوجود منفیچر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اتفاقاً وجود میں آگئے نظریہ ارتقاء اس قسم کے دعویٰ نہیں کرتا وہ تو اللہ کی ربوبیت کا عملی میں اظہار ہے یہ یہ تو ڈیوائن ایولوشن ہے لیکٹر فاروقی کی بکوت ایک جیس کو اس کی پست حالت سے اس کو عرف حالت میں گریجیولی سٹیپ بی سٹیپ لے کے جانا اور سائنس کی زبان میں ارتقاء یا ناشرما کا قانون ہے یعنی اللہ جو ہے بتدریج ہر مخلوقی ربوبیت اس کی مناسبت سے کرتا رہی اور کمال پر پہنچا دے کیمریز کے مشہور فلکیات جو ہیں فیڈ ہائل جو ہے تو دعویٰ میں وہ کسی خالق کو تصریم نہیں کرتے تھے یا یا نے ان کو ارتقاء پسند کہا ہے یہ غلط ہے وہ تو کائنات کی جو ہے تو بنی بنائی اور عزلی سمجھتے تھے انہوں نے بگ بینک کے مقابلے میں جو ہے سٹیڈی سٹیٹ کا نظریہ دیا سٹیڈی سٹیٹ جو کائنات کو بنی بنائی شے کرا دیتا تھا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ایسی رہی گی ان کا نظریہ مات کھا گیا بعد میں انہوں نے خالق کی کائنات کو تسلیم کر لیا ان کا یقین تھا کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور کوئی چیز جو ہے بائی ایکسیڈنٹ وجود میں نہیں آئی ابراہی نے اپنی کتاب جو ہے تاریخ موجودات میں ایمینو ایسیڈ کی پیچیدگی پر لکھتے ہیں اس طرح اور سے سنیے ایمینو ایسیڈ بے ترتیب حالات اور تواعیف الملوکی کی کیفیت میں ایک ایمینو ایسیڈ کا بننے بھی معال ہے اس نے فریڈ ہائل کا حوالہ دیا کہ یہ ایسے ہی ہوگا کہ ہوای جہازوں کے پرزو کے گودام میں آنڈی چلے اور جب اس کا زور ٹوٹ جائے آنڈی کا تو وہاں تیار شدہ جہاز کھڑے ہیں فتیولو اور یایہ دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ سارے سائنسدان جو ہے مادر پرستی کا شکار نہیں اس لیے انہیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ارتقائی عمل اور مادر پرستان اور فلسفی کا باہن کسی قسم کا اتفاق نہیں کائنات کے اتفاقیہ طور پر وجود میں آنے کی تردید صرف ناکی دین ہی نہیں کرتے بلکہ اکثر بڑے اہم اور مشہور سائنسدان نے بھی اس تصور کو مسترد کر دیا ہے اس کے علاوہ بیگ بیم پر سب سے پہلی تحقیق کرنے علی پولنڈ کے لا میتر خود ایک پادری تھے اس طرح سورج مرکز نظام شمسی کے بانی کو پر نیکز بھی لاٹ پادری تھے اس طرح اللائیڈ مارگن فلسفی پر اسکال جو ہے پروفیسر کوبن کارلائل ڈاکٹر ملین پروفیسر ریشدل جو ہے نفسیاد دام ڈاکٹر جنگ پکتال درج میں دیگر فلاسفر اور تانشفر جو اتفاقات کے کائل نہیں بلکہ ارتکاع کے کائل یہی ربوبیت ہے ارتکاع جو ہے مولیدان اور مادر پرستی کی تصورات سے نہ جوڑا جائے بلکہ اسے اللہ کی صفت ربوبیت کا عملی مذہر سمجھنا چاہیے جب ہی ہم مولیدان ناظریات کا دلائل کے ساتھ توڑ کر سکیں گے انہی لوگوں میں عظیم سائنجدان آئنسٹائنی بھی ہیں انہوں نے بھی ان اتفاقات کو تسلیف نہیں کیا سٹیفن کے مطابق انہوں نے کوانٹم کے تصور پر اہم کام کیا کائنات کا سلسلہ اتفاقات پر نہیں بلکہ شعوری طور پر مرتب کر دے کوانین کے مطابق اس لئے انہوں نے نیل بور سے پوچھا تھا نیل بور سے پوچھا تھا تو نیل بور نے جواب دی ارزی چھو کر پوچھنے سے مقصد یہ تھا کہ کائنات کا نظام ایک خاص پروگرام کے طرح چلائے جا رہا ہے نہ کہ جوہے سے لیکن سٹیفن نے آئنسٹائنی کے اس موقف کو قبول لکرتے ہوئے ایسی بات نہیں کیونکہ آئنسٹائن نے کائنات کے بارے میں کہا تھا گوڈ ڈسنٹ پریڈ ڈائس بٹ آرسو سمٹائمز تھوز ڈیم ویر ڈی کونڈ بی سین آئنسٹائن نے کائنات کے بارے میں کہا تھا تو سٹیفن نے یوں وضاحت کی یونیورس is کامپریہنسیبل بگرز ایٹس گورنڈ بائی سائنٹیف اکلاس یہاں تضاد ملازہ کیجئے جو اپنے موقف کے برعکس کہہ رہے ہیں کہ کائنات انظام جوہ خانے کی طرف سے اللہ ہے اب فتح اللہ جو فتح اللہ جو ہے سٹیفن سے متفقہ کر کہتے ہیں جو کوئی غلط غالباً ان کا اشارہ بلیک اور اس کی طرف ہے ساری کائنات ویزیبل یا انویزیبل ہر جگہ اللہ کے قابلین لاغوں ہیں پتہ نہیں فتح اللہ نے حاکنگ سٹیفن حاکنگ کے غلط موقف کی تائید کیوں گی انسین اور سین کی تفریق کیسے گی جو اللہ کی نظر میں تو غائب نہیں وہ تو عالم الشہادہ عالم الغیب ہے انسانی جسم میں کار فرما کیمیہ یا ناصر امرکہ بات یہ بات بڑی غور سے سننے کی ہے انہا کے دین ارتکال انسانی جسم میں کار فرما اناصر امرکہ بات مثلا خلیات دینے آرینے جینز پروٹینز ٹھیک ہے وغیرہ کو نظری ارتکال کی تردید میں پیش کیا ہے ٹھیک ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ عوام عوامل جو اتفاقیہ طور پر نہیں بن سکتے دلیل تو درست ہے کہ امرکہ بات خود و خود نہیں بن سکتے لیکن ارتکاعی عمل سے دلیل کا قطن کوئی واسطہ نہیں ہے یہ خود ارتکاع والے جو حکماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ اشاہ خود و خود وجود بھی نہیں آسکتی بل برائن نے ان کی میائی ورکبات کی پیچیدگیوں کا بڑی تفصیل سے جازہ لیا کہ تمام اشیاں اتفاقیہ طور پر وجود میں نہیں آسکتی وہ بات کو پروٹین سے شروع کر کے شاید ایک اور پروٹین میں سے ہر ایک مکمل طور پر منفرد ہے اور ہر ایک کا آپ کو خوش خورم زندگی عطا کرنے میں بڑا سنٹرل رول ہے یہی سے سلسلہ چلتا ہے پروٹین کی آفادیت اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ایمینو ایسٹس کی اضائے ترکیم جی صحیح ہو اور اس پر طورہ یہ کہ اسے ایک مخصوص سکل شبات کا ہونا چاہیے ساخ کی اس پر چیدگی کے اصول کے بعد بھی پروٹین بیکار ہے اگر اس میں خود مختار پیداواری صلاحیت نہیں لیکن پروٹین ان خواد سے محروم ہیں جب تک ڈی این اے نہ ہو اس پر ید طولہ ہے اور یہ سینکلوں سے بھی زیادہ کم عرصے میں اپنی فوٹوکاپی بنا سکتا ہے علاوہ ذیب سے کوئی اور کام آتا ہی نہیں ہے اس طرح تضاد کی ایک انتہائی کیفیت پیدا ہوگی قائم کرنے میں جانے میں کہ دونوں ایک ہی وقت پیدا ہوئی اگر ایسا ہوا تو مزید کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور بھی چاہیے ڈی این اے پروٹینز اور دیگر اجزاء افضائی سے نسل کے متعمل ہو نہیں سکتی جب تک ایک جہلی میں سب کوئی اگزانہ کیا جائے اب قابل غور بات کیا ہے جی یہ قابل غور بات ہے اس کو جی سنا جائے کسی جوہر یا سالمے نے اپنے طور پر زندگی کا حصول نہیں کیا آپ ایک ایٹم یا سالمے کو اپنے جسم سیلہ کر کے دیکھ لیں اس کی حیثیت رید کے ذریع جیسی ہوگی اس کی بقا اور نشنما کا راز اس میں ہے کہ وہ خلی کی مہربان آغوش میں محسور ہوں اور اس وقت ہی یہ مختلف اجزاء ضروریہ جو ہے زندگی کے سہرہ کن رکس میں شمولیت کی مجاز ہوتے ہیں خلی کے بغیر ان کی اہمیت دلچپس کیمیا یا حساب بن جاتے ہیں لیکن کیمیا کی غیر موجودی میں خلیہ بھی بے وقت ہے پارل ڈیویز جو ہے وہ ارتکا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ہر چیز دوسری چیز کی ضرورت نہیں تو پھر خلیہ کا خانوادہ کیسے ظہور پذیر ہوا ہے اس لیے وہ اسے زندگی کا میرے کل کہتے ہیں یا یا نے بتدریج ارتکا کے خلاف ایک دلیل دی کہ ڈی اے نے خود بخود اتفاقیہ طور پر حجود میں نہیں آسکتا اس دلیل کا تعلق بھی ارتکا کے تصور سے نہیں ہے کیونکہ ارتکا کا آغاز کسی چیز کی تخلیق کے بعد ہوتا ہے تقریبا سارے متفق ہیں کہ ڈی اے نے ہی رہی بلکہ کوئی بھی کیمیکل جو سے اتفاقیہ طور پر حجود میں نہیں آسکتا ہے جس طرح بھی برائین پروٹینز کی کمپلیکیشن پر کہتے ہیں پیچیدگی پر کہتے ہیں کہ پروٹینز اس وقت بنتے ہیں جب ہم ایمینو ایسٹ کو ایک رسی کی صورت میں پھر ہوتے ہیں جس کے لئے بہت سے ایمینو ایسٹ ذرکار ہیں انسانی جسم میں ایک ملین سے زیادہ پروٹینز ہوتے ہیں جن میں ہر کا اپنی حیثیت میں ایک میریکل ہے کہتے ہیں ہم گومیں جن جو ایک عام پروٹین ہے کہ بنانے میں ایک ہزار پچپن ایمینو ایسٹ کوئی خاص ترطیب دینا ہوتی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ اسے بنانا نہیں سکتے یہ خود بنتا ہے اچانک اور غیر کسی ہدایت کی دیکھنے ہیں یہ ہے امرجنٹ ایولوشن یہ ہے وہ ڈیوائن ایولوشن یہ ہے ربوبیت یہ خود بنتا ہے اچانک اور بغیر کسی ہدایت کی دیکھنے جگہ ناممکن کا ظہور ہوتا ہے یہاں براہن جو ہے غیر محسوس انداز میں تسلیم کر رہا ہے کہ ایسا کو کوئی نادیدہ ہستی ہدایت دیتی ہے جب ہی تو وہ بنتے ہیں انسان کے لئے یہ ناممکن ہے ایک ہزار پچپن اناثر کا خاص ارینجمنٹ ان کی ترتیب ان کی آرگنائزیشن جو ہے یہ ناممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا وجود ایک کرشمہ ہے ٹھیک ہے جی سٹیپ فرم جو ہے ڈی این اے کے بارے میں کہتے ہیں سنیں کہ کائنات اور زندگی کا ظہور ایٹم کے تعمل سے اتفاقیہ طور پر ہوا سم ویری پریمیٹیو فارم آف لائف ایرو سپانٹانیسلی آن ارث فرم چانس کمبینیشن